ساری چیزیں تیہ ہوں گی آرجیڈی کے لیے جو رنیتی بنے گی یا پھر آنے والے الیکشنز جو بیہار میں ہونے والے ہیں اس کے لیے بھی رنیتی جیل سے تیہ ہوگی دیکھیں میرا تو بس ایک اہی بات کا کہنا ہے کہ اس راجنیت میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں شوچتا کی بات تو بھارتی جنراتہ پارٹی جرور کرتی ہے لیکن ان پر آجران ان کا اس کے بیپریت ہوتا ہے یہ وہی مثال ہو گئی کہ آپ کریں تو راس لیلا اور ہم کریں تو کریکٹر ڈھیلا پرستیتیاں یہ اچھت نہیں ہیں مہم لالو جی سے کتنے لوگ ملے کتنے لوگ نہیں ملے جیل مینول کا کیا اولنگھن ہوا جلہ پرساسن کی ریپورٹ آ جانے دیجئے نشی طرح سے جلہ پرساسن کو اس سببند میں ریپورٹ طلب کی جائے گی جلہ پرساسن اگر یہ پائے گا کہ جیل مینول کا اولنگھن ہوا ہے تو اس میں سببند میں کاروائی ہوگی لیکن میرا یہ ماننا کہ لالو پرساسد جی کو ایک عام قیدی کے طور پر ایک عام بندی کے طور پر اگر بھارتی جنتہ پارٹی دیکھتی ہے تو ایک جھارکھن بیہار کا ایک بڑا جنمانس ان کو اپنے نیتہ کے پورتر بھی جس طریقے سے یہاں پر دیکھنے کو ملا ہے ریمز کا نظارہ دیکھنے کو ملا ہے لالو پرساسد کہنے کہی جنتہ دربار لگائے ہوئے وہاں پر نظر آئے ہیں تو آرو پہلے بھی لگے جب لوگ سببہ کے چناؤ ہو رہے تھے اس وقت بھی جی ڈیو کی طرف سے آروپ لگائے گئے تھے کہ کس طرح سے جو امیدبار تیہ ہوئے ہیں اس پر لالو پساسد کے ہستاکشر تھے انہوں نے نام تیہ کیے تھے انہیں رد کرنے تک کی مانگ کی گئی تھی تو کیا نیاموں کی اندیکھی پہلے بھی ہوئی کئی بار نیام توڑے گئے اور ایک بار پھر سے نیام توڑے جا رہے ہیں اب بیہار میں جو چناؤں ہونے والے ہیں ان کو لے کر جو سٹرائٹیجی بنے گی وہ اب ریمز میں جو ایک طرح کا جیل ہم کہہ سکتے ہیں جیل نما علاج کرا رہے ہیں لالو پساسد گیادب وہاں سے اب تیہ ہوگا کی مہا گرش بندھن کے بھیتر کیا کچھ ہو رہا ہے اور آنے والے چناؤں میں بھی اسی پر سب کا آسرا ہوگا اسی پر سب کی نگاہ ہوگی شیرانداز یہ آپ نے بہت اچھا کوشن کی ہے دیکھئے نا پہلی بات کی افہوان میں نہ پڑے یہ بھاڑپا والا کے کام ہی رہا ہے افہوان کرنا جھوٹ بولنا اور ان کے سہیوگی پاتی جیدیو کا یہ ہی کام رہا ہے آپ دیکھئے کہ سرکار ابھی کارجکاری مکمل کی جھرکن کے کون ہیں رگوبرداز ہیں جب رگوبرداز سے وہاں کا پرساسد اس کا مطلب کہ پہلے بھی نہیں شدہ رہا تھا اور آج بھی نہیں شدہ رہا ہے آج یہ جھوٹا بھوا کر کر لالو جادب کو آدردی لالو جادب پر یہ لوکیچیں اچھا رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ ابھی رگوبرداز جتنے سارے پھائل ہے دھوٹالے والے کا جو سرجگرہ کا اسٹیٹمنٹ مار مار آ رہا ہے کہ جلا رہا ہے تو جیدیو پرساسد کہا گیا ہے جیل سپریٹینڈین نے کہا کہ بینلے والا سری بھہمن سوڈ آئے ہیں تو یہاں تو جاچ کبھی سے جاچ کر آپ کیوں نہیں کریر کرتے ہیں اے کیچا اچھا لے دیکھئے جس پر کا یہ جھوٹ کا پولیدہ لے کر جیدیو والے یا بھاڈپا والے لے کر چرے ان کا جھارکھن چلا گیا ایک سکر جھارکھن گیا مہاراست گیا ہریانہ گیا ان کا بیہار بھی ان کے ہاتھ سے نکل جا گیا جو جھوٹ کا پولیدہ لے ہوئے بیہار کی جنتہ جھارکھن کی جنتہ وہ زیادہ پریشانی ہو رہی ہے مہاراست گیا ہی ہے کہ داتوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ جان پوچھ پر رکھ کر رہے ہیں جب سردک زیادہ کر رہے ہیں سردک زیادہ کر رہے ہیں کہ دیلہ پرشان سب کو دیکھنا ہی ہے پر اہمان جو آتے ہیں ان تیس تاری کو ان تیس تاری کو سپت کر رہا لے گے ابھی وہ پکھمندی ہے کیا ابھی وہ پکھمندی ہے نہیں ابھی وہ پکھمندی ہے کیا